ناظرین اکرام اردو ٹی وی ٹرانٹو پہ میں آپ کا ہورس مطاند خان آپ کو ویکم کرتا ہوں اسلام علیکم سب صدقہ نمستے گوڈ ایوننگ اور وہی بات ہے ہم ہمیشہ آپ کے لیے سنہیری شام لے کے آتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پہ مہمان ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بہت کچھ انفارمیشن بھی لے کے آتے ہیں آپ کے لیے بہت کچھ تفریقہ پروگرام بھی مہیا کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پروگرام لے کے آئیں اس سے آپ بھی مستفید ہو سکیں اور جہاں بات ہوئی جب کہ ہم کیا کچھ لے کے آتے ہیں تو اس میں ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ فنون لطیفہ کو اگر دیکھا جائے قدیم زمانے سے تو یہ چلا آ رہا ہے مختلف آقات میں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آیا ہے فنون لطیفہ ایک یہ نہیں کہ صرف آپ نے کتابت کر لی یا آپ نے کچھ اپنے ناول نکال دیئے کتابیں نکال دیئے نہیں یہاں پہ بہت اگر واسٹ اس میں دیکھا جائے تو ہم فنون لطیفہ کو کہیں گے ہماری مسلمانوں میں بھی خاص طور پر میں کہوں گا اس قسم کی فنون لطیفہ کے فلاسفور پیدا ہوئے اور اسکولر پیدا ہوئے اور اس قدر انہوں نے تلقی کی ہے کہ آج کہیں سے کہیں ان کی جو کتابت ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے بات آ رہی ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں لیکن آج کل کے زمانے میں بھی ہم ایک بات جانتے ہیں ابھی تک وہی چیز چلی آ رہی ہے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے وقت کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے نئی ٹیکنالوجی کے تحت بھی وہی کام چل رہے ہیں ہم آج بات کریں گے ہمارے ملک کے جانے پیچھانے جہاں قلندر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ یہ کلیگرافر ہیں اور پاکستان سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ ان کی جو کچھ میں نے ان کی جو زودست جو خطاتی کے اور کہیے کہ یہاں پہ جو ان کا آٹھ ہے وہ نمونے دیکھیں تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ واقعی آپ کے سامنے ان کو پیش کی جائے اور ان کو پیش کرنے میں جو ساتھ دیا ہے ہمارے سلیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں کمیلی کے جانے پیچھانے آپ لوگ جانتے ہیں سلیم صاحب کو ہمیں ساتھ موجود ہیں اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور بن قرندہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اب سوال یہ ہے کہ بن قرندہ صاحب جہاں ان کا تعلق جیسے کہ بتایا میں نے پاکستان سے ہے اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ دکھتے رہی گا تاہر محمود بن قلندر 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 never dreamed of art when he was a young boy he had never thought of growing up into a distinctive artist with his own innovative style موسیقی 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 اور ساری کمیونٹی سے بات کرنے کا موقع ملا بات یہ کہ ہم اکثر جو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایمیج چیزیں تو ہم سب سے پہلی بات ہوتی کہ ہم پاکستان کے اندر جو بھی ایک ہلی ایکٹیوٹیز ہو رہے ہوتی ہیں ہم دنیا گندرز کو انٹریڈیوز کروانے کی کوشش کرتے ہیں بلکھو تھی تو اپنے کام کے بارے میں یہ ہے کہ میرا یہاں پر آنا سلیم صاحب نے انمائٹ کیا اور اس کے لئے جو مسلم فیسٹیول ہوتا ہے اس پوائنٹ آف یو سے بھی آنا تو میری کیونکہ ایکزیبیشن جو ہیں کچھ آگا خان میوزیم میں اور مرساگا آرٹ گیلری میں پلان ہوئی ہیں تو ای ہوپ کہ نیکس ٹیئر میں جو ہی وہ پلان ہوتی ہیں اور جو بھی سکیجول بنتا ہے تو اس میں آپ کو پھر کہیں گے کہ آپ آئیں بلکھو جا اور ہمارا آپ کے پاس آنا اور آپ کا ہمیں بولانا یہ دونوں چیزیں ہیں جب آپ سے ملتی ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک زبان ہو کے ہم چیزوں کو بلکھو ایک بات ضرور ہے آپ ماشاءاللہ پاکستان سے ہیں ہمارے مہمان بھی ہیں اور ماشاءاللہ جو اچھیومنٹ آپ نے حاصل کی ہیں میں ان کے بارے میں جانا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جہاں ان کو پتہ چل ساکے کہ آپ کی کیا کیا اچھیومنٹ ہے دیکھیں اچھیومنٹ سب سے پہلی اچھیومنٹ ہوتی تھی آپ کو ایک اکناللیشمنٹ جو ملتی ہے جو لوگوں سے سب سے بڑھے ہوتی ہے بلکھر اور میرے کام کے بارے ہی ہے کہ میں دنیا بھر میں بہت ساری ایگزیبیشنز کر چکا ہوں سول ایگزیبیشنز بھی کر چکا ہوں اس کے لئے میں گروپ ایگزیبیشنز بھی کر چکا ہوں اور بہت ساری ایمپورڈنٹ جگہوں پہ میرے کام کی جو میرے کالیگرافی ورک ہے جو میورلز بڑے بڑے اس کی کلیکشن اور اس کا ڈسپلی موجود ہے جس میں میجر پبلک پلیسز جیسے دوبائی میں جیسے دوبائی میں جیسے امریکا میں جو انٹر فیت منسٹری ہے ان کے پاس میری کلیکشن موجود ہے میری پینٹنگز کی اس کے لئے دوبائی میں جو شیخ محمد جو دوبائی کے رولر ہیں ان کے آفیس میں جو ایگزیکٹیو آفیس اس کے لئے میں میورلز بڑے اس طرح پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کام ڈسپلی ہے ایرپورٹس کے اوپر ہوسپیٹلز ساری چیزوں میں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے جو اکنالجمنٹ اور چیزیں ملتی ہیں یہ سب سے بڑکی ہوتی ہیں اس میں کوئی شکل نہیں جو اکنالجمنٹ جب ملتی ہے اور لوگوں سے اس کا فیڈ بیک ملتا ہے اور جب ہمیں اس بات بھی احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو کام آپ نے کیا ہے جس محنت سے کیا ہے جو افرٹس آپ نے لگائی ہیں لوگ اس کو پیچھاند ہیں یہ بہت بڑی ضرورت ہے اور صحیح بات یہ کہ آپ کا جو آرٹ ہے وہ میں جو تھوڑا بہت یہاں پہ میں دکھا بھی رہا ہوں اور سامین نے اس کو دیکھیں گے بھی اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں گے ماشاءاللہ اس میں میں دیکھ رہا ہوں ایک سے ایک بڑی آرٹ آپ نے اس میں دیا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اور جو آرٹ آپ نے نمونے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی پوری جو بائیوگرافی کی بک ہے میرے سامنے اس کو میں دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں اور میں یہ ہی کہوں گا یہ ایک چیز جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں خطاتی جو آپ نے کی ہے اس میں زیادہ تر اس میں قرآنک آیات ہیں ان کی کی ہے آپ نے اور جس قدر خوبصورتی سے آپ نے کی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے یہ آپ کا جو آرٹ ہے کیا یہ ذہن میں پہلے سے چلا رہا ہے یا کیا وجہات ہیں جو آپ نے اس کو پر زیادہ زور دیا ہے میری جو بیسک جو ایجوکیشن ہیں وہ منیچر پینٹنگ میں ہیں اور اس سے پہلے میری جو پریکٹسز ہیں وہ بینگ گرافک ڈیزائنر میں نے اس میں کام کیا ہے جب یہ ایک آپ ٹرڈیشن اور مارڈن آرٹ کو جب آپ دونوں کا بلینڈ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ ایک نئی جدت اور نئی طریقے سے آپ اپنا سلائل لے کے آتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ میری ٹرڈیشنل کلیگرافی جو اللہ علیہی چلی تھی اس میں ساتسا اکرام سے میں نے اپنے استادوں سے سیکھا اور پلس اس کے علاوہ جو آپ ایک مارڈن دور کے اندر جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا میں ڈیزائنز ہیں کلرز ہیں آپ بیلدنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک منجمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک پروسس اور پلس ایک ٹرڈیشن جو ہوتی ہے آپ کی ثقافت ہوتی ہے جب آپ دونوں کا ملاتے ہیں تو پھر آپ ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پینٹنگ جب میں کرتا ہوں اس میں ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان صرف یہ ہے کہ میں ایک لفظ بول سکتا ہوں کہ جا رہا ہوں وہاں جہاں لے جا رہا ہے دل مجھے تو جب کینوز سامنے ہوتا ہے تو اس وقت میرا صرف ایک پلان ہوتا ہے کہ میں نے لکیروں کے ساتھ کھیلنا ہے میں نے رنگوں کے ساتھ کھیلنا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک پینٹنگ جب شروع ہوتی ہے تو وہ خود آپ کو بتانا شروع کر دیتی ہے کہ میں کیا ہوں کیا مجھے ایسا کریں تو جو ایک سائلنٹ کمیونکیشن جو ہوتی ہے آرٹس کی اور کینوز کی اور رنگوں کی اگر وہ انسان انسانڈ کر جائے تو جو بھی بناتا ہے وہ آپ کے سامنے اور بس کوشش ہی ہونے چاہیے جو کچھ آپ آرٹ بناتے ہیں جدت پیدا کرتے ہیں وہ خود آرٹ بناتے ہیں اپنے موز سے بولتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آرٹس اس کا پرسونا اس کی شکل اس کا آرٹ ہوتا ہے جیسے کہ خود اس میں زم ہو جاتا ہے تو میرے نظیق تو یہ ہے کہ آرٹ شاید سلیم صاحب بہتر جانتے ہوں کہ خود آرٹس نے بڑے ماشاء اللہ اس میں یہ ہے کہ جب انسان آرٹس جب اپنے آرٹ میں گم ہو جائے تو پھر وہ ایک چیز یک جان بن جاتا ہے بس ایسا ہونا ہی سب سے بہتر ہو ماشاء اللہ سلیم صاحب جائے ہیں ان کے بھی قرآنی آیات ان کا میں نے دیکھا جو آرٹ اور ان کا آرٹ دیکھ کے تو یقین ہمارے یہاں تمام جو کمیونٹی کی لوگ ہیں وہ بہترین طور پر ان کو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ ماشاء اللہ بہت قابل اور بہت تجربیکار ہیں اور سلیم صاحب کچھ آپ ان کے بارے میں کچھ بتانے پسند کریں گے میں یہی کہ سکتا ہوں جی کہ میں تین سال پہلے پاکستان گیا تھا تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور میں نے جب ان کا کام دیکھا ہے تو میں بلا مبالگا اس کے مجھے اس کے اوپر اتنا انس ہو گیا کہ میں نے کہا کہ میں کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے پورے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتا رہا ہوں اور میں نے اس میں سے بہت چیزیں نہیں لرن کی ان کو میں آج کل استعمال کرتا ہوں اور میرے ان کو پاکستان سے بلانا جو ہے اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ میرا ایک ہی دفعہ کہنے کے اوپر راتی ہو گئے کہ میں کینڈا آؤں گا اور اپنی اگزیبیشنز یہاں کروں گا صحیح تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور ان کی جب اگزیبیشن لگتی ہے تو ان کو پتا چلے گا صحیح تو پھر ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ سبھی لوگ آئیں اور ان کے آرٹ کو سراہیں آکے بلکل ایک بات ہے کہ آپ جب ان کا آرٹ دیکھا تو کس چیز نے آپ کو متاثر کیا ان کے باسکلی ان کی جو ٹوٹل کمپوزیشن ہے اس میں ایک ماجیک ہے آپ جب پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف کھچتے ہیں تو اگر آپ ایک آرٹ پیس کو دیکھیں اور آپ کے دل پہ وہ اثر نہ کرے تو وہ پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور اگر دیکھ کے آپ اس کی طرف کھچتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے جس کے کشش ہے کوئی ہے اور وہی بات ہے کہ آرٹ وہ نمونہ ہے جو خود اپنی طرف کھچے اور اس میں کوئی شکنی باتوں کا سلسلہ جاڑی رائے گا ایک بریک کے بعد تھوڑی دن میں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کو ایک دفعہ پھر ویکم کرتے ہوں دو ٹیو ٹرانٹو پر میں ہوں آپ کا حوث مطانس خان اور میرے ساتھ یہاں پہ کچھ مہمان بیٹھے ہیں جن کا آپ کو تعظف کرا چکا ہوں ہمارے ساتھ ہیں جہاں سلیم صاحب اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو کہ پاکستان سے آئے ہیں بن قلندر صاحب یہاں موجود ہیں بن قلندر صاحب کے بارے میں بہت کچھ ابھی ہم چیت کر چکے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ باتیں کہ کوئی چیزیں بھی بات ہو لیکن تشنا رہ جاتی ہے بہت سی باتیں ہیں جو دل میں اٹھتی ہیں کہ بھئی اس قدر خوبصورت خطاتی جو کی گئی آخر کیا وجوہات ہیں کہاں سے ہوئیں کس طرح ہوئیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہ آسان نہیں ہیں یقین مانیں ان چیزوں کو دیکھتے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نمونی ہیں جن پہ ہم ہمارا دل کھو جاتا ہے ہمارا دماغ کھو جاتا ہے ہم سوچ میں پڑھ جاتے ہیں اور واقعی ایک بات اور میں کہوں گا بن قلندر صاحب کہ ان چیزوں کو دیکھ کے ایک جو روحانیت ہے نا روحانی قیفیت وہ الگ پیدا ہوتی ہے اب میں آپ سے پوچھیں چانگو کہ آپ کا کیا اس میں انسپیریشن کیا تھی آپ نے کس طرح یہ سوچا کہ یہ سب کچھ کیا جائے دیکھیں سب سے پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ ہونے کے ناتے آرٹسٹ اپنے اردگرد کی چیزوں کو بہت دیپلی ابزرو کرتا ہے جیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں اگر ابن سورہ رحمان کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر سواری اللہ تعالی نے جو بھی ایک نعمتیں جو انسان کو دی ہیں یا ایک کرییٹر نے جو بھی انسان کو دیا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے تو جب آپ اردگرد اپنی نیچر کو دیکھتے ہیں تو میری جو انسپیریشن ہوتی ہے صرف ایسے ہی ہوتی جیسے آپ اگر آپ این پینٹنگ کی بات کریں جیسے اگر آپ اگر اگر اسی پینٹنگ کو دیکھیں تو اس کو دور سے آپ دیکھیں گے جیسے یہ ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے جیسے ایک درخت کی ایک شاکھیں ہوتی ہیں ایک اسے پتے نکل رہے ہیں جیسے آپ دور سے آپ بہت ایک جھنڈ سا دیکھتے ہیں اس کے لئے سورج ہوتا ہے سن ہوتا ہے پھر ایک لینڈسکیپ میں آپ جیسے ایک جو ایک زمین ہوتی ہے پھر اسمان اور زمین اس کے لئے اندر آپ کے ایک اور چیز نظر ہے جیسے میرا تعلق بسکلی درویش گھرانے سے ہے میرے مالے صاحب صوفی شاعر تھے ان کا وصال ہو چکے بھی تو اس میں یہ ہے کہ ان کا لکھتے تھے پلس اس کے لئے یہ تھا کہ وہ دھمار دالتے تھے دھول جیسے ہمیں ایک سپیچول ڈانس سسٹم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تو میں خود جب ہوتا ہے ہم جاتے ہیں جب ہم دھول دھمار ڈالتے ہیں اس میں کہ آپ اس کے اندر یہ دیکھیں جیسے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے جیسے ایک الفاظ ایک ریدم میں ہے ایک رکس میں ہے جیسے اگر آپ دیکھیں ایک کتھک ڈانس ہوتا ہے جیسے ایک تھامال ہوتا ہے تو انسان اپنے کھو جاتا ہے تو اسے الفاظ کرنا جیسے ایک دوسرے کے بیچ میں کھو جانا پھر اس کے علاوہ جیسے میوزیکل ٹونز ہوتی ہیں نوٹس ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں کچھ تبلے کی ہوتا ہے کچھ ستار کی ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جب ایک انسان کو بھی دیکھتے ہیں جب ایک طریقے سے جیسے جیسے ایک لفظ میں یہ کھڑا ہے جیسے کتھک ڈانس میں جب آپ بات کرتے ہیں اس کے کریچر ہوتا ہے اس میں ایک فلو ہوتا ہے ایک چہرے میں فلو ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ہی وقت میں اور یہ اتنی انسپریشن ہیں کہ آپ ایک بینگ آرٹیسٹ آپ صرف ایک پینٹنگ کے انسپریشن نہیں لے سکتے آپ اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں آپ کو رنگ نظر آتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریڈ کلر کا ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اپوزٹ گرین کلر ہوتا ہے تو ریڈ اور گرین کا ایک نکسچر ہے جس کو دیکھے انسان کہتے ہیں یہ کیا کمبینیشن ہے تو یہ بنی بنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے انہی چیزوں کو انہی انسپریشن کو ہم نے اسمبل کرنا ہوتا ہے الفاظ کے اندر تو کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد دیکھیں آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے اور جب آپ ان کو الفاظ میں ڈھالنا شروع کردیں تو شاعری بن جاتی ہے اور جب ان کو آپ کنویس کے پر ڈھالنا شروع کردیں تو آٹ بن جاتا ہے آٹ بھی ایسا ہو جو مو سے بولتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں کس قسم کا آٹ ہوں اور مجھ میں کس قسم کی روحانیت ہے اور جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا تھوڑے پہلے کہ ماشاءاللہ میں تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہی بہت ہی محضور ہو رہا ہوں کہ آپ کا تعلق صوفیانہ خاندان سے صوفی خاندان سے ہے تو کچھ آپ اپنے والی صاحب کے بارے میں بتائیے اور کچھ یہ بتائیے کہ آپ نے ان سے کیا کچھ حاصل کیا اور آپ میں جیسے ٹھیک ہے آپ وہ تو ماشاءاللہ صوفیانہ شاعر سے لیکن آپ میں یہ آرٹ اسی چیز سے نکلا ہے یعنی جو شاعری تھی ان کی وہ آپ نے کہا جس پر منتقل کر دیا کیا کہیں گے دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں سانس کیوں لیتا ہوں لیکن میں سانس لیتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں میں کھانا کھاتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں مجھے نہیں پتا میں کیسے کھاتا ہوں لیکن میرے اندر بلٹن ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں کچھ ایسی وراثت ہوتی ہے جو آپ نہ بھی لیں تو آپ کو مل جاتی ہے ایسے ہی ہے کہ میرے والد صاحب کی جو بھی کوالٹیز تھی جو بھی ان کے اندر ایک تصوف کا ایک ویدانیت تھی بلکل تو جب آپ کے گھر میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب آپ کے سامنے چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کے جسے کہتے ہیں وہ سیکھنا اور وہ سیکھنے کے ایسا موقع ملا کہ وہ بچپن سے وہ پریکٹس چلتی رہی اور وہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی اپنی پینٹنگ جب کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے اندر میں اکثر نصرد فتر خان صاحب کی کوالیاں لگاتا ہوں بلکل آپ یقین مانے کہ میرا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہ ہو بلکہ سلیم صاحب کو بھی بینے اندر فکر کہ میرے پاس کوئی بھی نہ ہو کیوں کیونکہ میں کنڈی لگا گیا پھر میں جب کام کر رہا تو میں خود بھی ساتھ میں دمال ڈال رہا ہوتا ہوں اپنے آپ کو اس میں جسس کر لیتے ہیں میں مجھے یہ بتانے میں تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ آپ جب آپ اس کے اندر گم ہو جائیں جب تک کہ اس میں آپ کو اندر خود سے محسوس کریں تو یہ ہوتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے دل آپ کا بھوم رہا ہوتا ہے کام کرتے ہوئے چیزیں آپ کو خود محسوس نہیں ہوتا تو والد صاحب کی طرف سے سب سے بڑی بات ان کی مجھے بہت انکریجمنٹ تھی اور جب تک وہ رہے میری ایگزیبیشن بلکہ میرا نام ہی جیسے کہتے ہیں کیونکہ میرا پیپر نیم جو ہے وہ تاہر محمود ہے بلکہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی وجہ سے میں نے اپنا نام بن کلندر رکھا یعنی کلندر کا بیٹا تو اس میں یہ تھا کہ جو ہی ذکر ہوتا ہے تو یہ نام بھی میرے والد صاحب کو ایک اکنالجمنٹ ہے اور بلکہ میں شاید کبھی بھی ان کی جو ایک ایک مجھے ایک کرنی ایک فیور کرنا میرے بارے میں مجھے سمجھانا مجھے بتانا کہ اس طرح ہے یہ رستے ہیں ایسے کریں تو شاید میں اس کا پی نہیں کر سکتا لیکن میں اس طرح ان کو دیڈکیشن کر سکتا تو ماں باب کی دعائیں بڑوں کی دعائیں اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں جو روحانیت جو میرے پیچھے اصل میں وہی سب کچھ ہے ان کی دعائیں میں شاید ایک لائن لکھنے کے کابل بھی نہ ہو سکوں بہت اچھی بات کی بہت خوبصر بات کی اور میں یہاں پہ ایک بات دور کرنا چاہوں گا ناظرین کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر جس طرح کا بھی ماحول ہوگا بچے اسی ماحول کو ایڈاپ کر لیتے ہیں یعنی جیسے کہ بتایا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کے خاندان کے اندر ایک طرح سے بیانا ماحول تھا اسی چیز کو آپ نے ایڈاپ کیا اسی چیز کو لے آگے چلے بس ای آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے والد صاحب بھی وہ بھی کلندر تھے یا کلندری ماحول تھا ان میں جو شاعری کرتے تھے ان میں کیا کچھ شاعری بھی آپ کے پاس بھی ان کے یہ تھا کہ لکی لی جانے سے پہلے جو انہوں نے جتنے بھی کپ کاغزوں کے پاس اپر اپنی شاعری لکھی ہوئی تھی تو بس میں ان کو یہی کہتا رہا کہ اس کو آپ کمپوز کروا لیں دا ہے کہ آپ کی بک میں اس کو سیف کر سکوں لیکن جانے سے پہلے وہ کمپوز کروا گئے سارا اپنی چیزیں خود بیٹھ کی کیونکہ شاعر پتہ نہیں کن کن چیزوں پر لکھتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کروا گئے بس کروانے کے بعد اب یہ ہے کہ ان کی کتاب جو ہی پرنٹ ہوتی ہے بلکہ میں آپ کی بھی پیش کروں گا میں مطلب یہاں پہ بھی لانکے دکھوں گا لانچ کروں گا تو جیسے ہوتے ہیں جیسے پنجابی کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجابی میں جو دوڑے ہوتے ہیں وہ لکھنے میں ان کو کمال حاصل بہت کمال حاصل تھا اور بہت اچھا وہ ان کی آواز بھی تھی پڑتے بھی تھے اور بس لفظ ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ایسے آپ بہت ماشاءاللہ آپ میں بھی آپ بھی پڑھتے ہیں آپ میں کچھ صفیانہ کلام پڑھنے کی کچھ آئی ہے خاندالی بلکل اس میں کیوں نہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں بلکل کرتے ہیں شاعری اتنی میں نہ کرتا ہوں مجھے شیئر اتنے یاد بھی نہیں رہتے لیکن یہ ہے کہ مجھے زوق بہت ہے بہت اچھا کوئی شیئر ہو کوئی چیزیں ہوں جیسے غزلیں ہوتی ہیں جیسے نصر تفطیل خان صاحب کی میرا خیال ہے کہ میں ہر ایک قوالی سن چکا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر گھر کر جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں محبت ایسی چیز ہے جو نہ کر کے بھی آپ اس کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں جتنا چھپائیں اتنی وہ بڑھتی ہیں اسی وجہ سے ایک ایسا تعلق ایسا ریلیشن جو آپ کی ایسی تربیت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن آپ کے اندر ایک جذب ہو رہی ہوتی ہے بلک تو وہی بات ہے عشق کی بات ہے کہ عشق چاہے آپ کو کسی سے بھی ہو جائے لیکن جب عشق مجازی میں آپ گم ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اور سارے عشق جنہ وہ سب پیچھے رہے ہیں تو وہی بات ہے کہ آپ گنگنا سکتے ہیں نہیں نہیں میں گنگناتا تو نہیں میری آواز میں اتنا نصور ہیں اور آپ نے جو کچھ اپنے والی صاحب سے حاصل کیا جو کچھ سوفیانی کرام آپ نے لیا وہ سب کینویس پہ آپ نے منتقل کر دیا جو بھی تھا مطلب اس کے ایک اپنی جو لائن ایک انسپریشن ہے اس کو اس پہ میں کنورٹ کر دیا مثلا آپ کے والی صاحب نے یہ سب کچھ دیکھا جو آرٹ جو آپ نے میرے والی صاحب جتنے بھی یہ اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جتنی بھی ایکزیبیشنز میری ہوئی ہیں جب تک وہ رہے تو یہ ایکزیبیشنز میں میرے ساتھ رہے وہ اور بلکہ بڑا ان کا ایک ان کی اپنی ایک رونک ہوتی تھی ایکزیبیشن کے دوران جب آتے تھے جب آتے تھے کوئی بھی شخ اپنے بچوں کے بارے میں دب دیکھتا ہے کہ وہ ایک اچھے مقام پہ پہنچ رہے ہیں تو یقین ہے ان کو خوشی ہوتی ہے جے بس یہ ام کا کمال تا ہے ناظرین آپ کو ہم کچھ کلپ بھی دکھائیں گے اور ان کی پینٹنگ کے بارے میں آپ دیکھیں گے یہ آرٹ ہے اس کو دیکھیں گا تو یقین ہے آپ کو اچھی لگے گی یہ امکال یہ ہے بلکہ تو ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بات تھوڑی سی بہت بہت شکریہ تھنکیو ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹرانٹو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محطاند خان باتوں کا سلسلہ جاری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بات وہی پہ آتی ہے کہ صاحب فن کی کوئی میراج نہیں فن خود اپنے مو سے بولتا ہے بات ہو رہی ہے خطاتی کی بات ہو رہی ہے آٹ کی اور بات ہو رہی ہے فنون لطیفہ کی ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بن قبیلندر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ ان کی جو آٹ میں نے دیکھی اور خاص طور پر انہوں نے جو کچھ آٹ اپنا دکھایا یہاں پہ جس میں کہ خطاتی کی ہے یعنی کہ قرآنی آیتوں کو قرآنی یہاں پہ تمام آپ امیجز دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے قابل ہیں اور اس میں جب آپ دیکھیں گے ان کو بڑے غور سے دیکھیں آپ اور غور سے جب دیکھیں گے تو لگے گا آپ خود اس میں سما گئے اور واقعی جو کچھ سامنے ہیں وہ مو سے بول رہا ہے بن قبیلندر صاحب آپ کو ایک دفعہ پر بلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سلیم صاحب ہیں ان کو بھی بلکم کرتے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی توصل سے ہمارے ساتھ یہاں پہ تاہر بن قلندر صاحب موجود ہیں تاہر صاحب یہ بتائی کہ ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی ایک اپنے ساتھ خطاتی کی اندوسٹری لے کے چل رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا ایک انسٹیٹیوٹ لے کے چل رہے ہیں اور پورا ایک انسٹیٹیوٹ ایک انسٹیٹیوٹی اس سلسلے میں آپ کے اندر موجود ہے کچھ آپ نے اس لحاظ سے آرٹ کے لحاظ سے کوئی وقشا فغیرہ بھی کوئی قائم کیا ہے سب سے پہلی بات ایک تو یہ جی کہ ابھی اگر آپ نے تھوڑے میرے سے بڑے الفاظ بول دی ہے کہ میرے جو استاد ہیں اس وقت دنیا میں بڑے بڑے استاد موجود ہیں جیسے میرے استاد میں خرشید گوھر کلم صاحب ہیں میع جویرد اقبال ہیں عارف خان صاحب ہیں تو وہ بڑے استاد ہیں تو میں ابھی اس یونیورسٹی کے قابل تو نہیں ہوں لیکن یہ کہ جتنا میں ان سے سیکھا انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ نے آگے نئے لوگوں میں کنورٹ کرنا ہے ان کو سکھانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری کوشش یہی ہے کہ میں پاکستان میں لاہور میں سٹوڈیو بیکیو کے نام سے میرا ایک اس کو آپ پلیٹ فارم ہے انسٹیٹوٹ بھی نہیں کہہ سکتے جہاں پہ آرٹ کے ورک شاپس ہوتی ہیں آرٹ کے ورک شاپ وہ بلکل فری آف کاسٹ ہوتی ہیں اس کے لئے کوئی فیس نہیں لی جاتی میں پڑھانے کے بلکہ ان کو مفت میں دیا جاتا ہے کیونکہ اگر میرا کام اگر کوئی لے رہا ہے اور کچھ بھی چیزیں آرہی ہیں تو میں اسی چیز کا کچھ حصہ اس آرٹ کے اوپر کیوں نہ خرچ کروں جس نے مجھے اتنی پہچان دیا تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ورک شاپ پاکستان میں بھی ہوتی ہیں پاکستان سے باہر بھی میں نے آرٹ کی ورک شاپ کروائی ہیں جس کے اندر سٹوڈنٹس کو سکھانا ان کو ٹرین کرنا اپنے کام سے ریلیٹ اپنے ٹکنیکس بتانا کہ یہ کیسے ہیں کس طرح ہیں اس کے علاوہ آرٹیسٹ ایجنسی پروگرام بھی ہم کروا چکے ہیں پاکستان میں جس میں ہم پورے پاکستان سے پورے پاکستان سے ابھی فی الحال ایک کنٹری وائز کروا رہے ہیں نیشنل وائز اس میں چھ ساتھ ینگ آرٹیسٹوں کیونکہ ہم ایک مہینے کے لئے اپنے سٹوڈیو میں بلواتے ہیں ان سے کام کرواتے ہیں پھر ان کا کام ڈسپلی ہوتا ہے ان کا کھانا پینا ہر چیز وہ میں خود سے افورڈ کرتا ہوں کوئی اس کی کافت نہیں ہے اس کی کوئی کافت نہیں ہے کیونکہ ٹیچنگ کی کافت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ ہم لے سکتے ہیں اس لئے یہ ایک 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 ایسا آرٹ ہے جسے واقعی ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور اس کے لئے ضروری نہیں صرف ہمیں وہ اپنی سوچ چاہیے وہ خیال چاہیے وہ دماغ چاہیے جو اس آرٹ کو آگے لے کی تل ساکتا ہے بالکل اور اس کے علاوہ ینگ آرٹیسٹ کچھ ایسے ہیں جن کے لئے پر ایک سٹوڈیو مینج کیا گیا وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ آکے رہتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ دن اور رات وہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو ہر فیسلیٹی پروائیڈ کی ہوئی ہے جہاں تک ہوتی ہے بلکہ اب سلیم صاحب کے ساتھ در ٹورنٹو کے اندر ایک ہم پلان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ انشاءاللہ نیکس ٹیئر میں کوئی پاکستان سے ہم چھے ساتھ یا دس آرٹیسٹوں کے کچھ آرٹیسٹوں کے کام وہاں بڑے ینگ سٹرز ہوتے ہیں تو ان کو پلیٹ فارم یہاں پہ دے رہے ہیں کہ وہ کام یہاں پہ لائے ان کو یہاں پہ ڈیسپلی کرنا اور ان کی پہچان یہاں کروانا اور یہاں کی پہچان کو سامنے کروانا ہم ایک بریج کا کردار دائم اس میں سلیم صاحب کا بڑا رول ہے تو سلیم صاحب کچھ بتا سکیں گے کہ باقی تو یہ بہتر جانتے ہیں ہماری کوششت سے ان کے بہت سارے شاکر جو ہیں وہاں پہ پاکستان میں ان سے ملاقات سٹوڈی میں ہوتی ہے اور دو سال تین سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ مستقل وہاں کام کرتے ہیں اور انہیں نے کام کو بہت امپروف کیا ہوا ہے اور ایسے لوگ جن کے پاس فسیلیٹی نہیں ہوتی اتنا اساسا نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکل سکیں دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے کام کو دکھا سکیں تو ان کے لیے میں نے بن کلندر صاحب کے ساتھ مل کے تو یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کا کام لا کے یہاں کینیڈا کے اندر انٹروڈیوس کرائیں تاکہ ان بچوں کو ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارا کام باہر دکھایا جا رہا ہے ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو اور زیادہ اچھا کام کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں نیکس یر انشاءاللہ ہم لوگ ایک اگزیبیشن لائیں گے اور آپ سب لوگ یہاں دیکھیں گے اس اگزیبیشن کو اور بہت اچھا کام ان سٹوڈنٹس کا ہے اور وہ لا کے یہاں ڈسپلی کیا جائے گا اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ان کو جو انکریجمنٹ ہوگی اس سے وہ زیادہ بیٹر کام کر سکیں گے اور ان کو مواقع ملیں گے باہر نکلنے کے بھی اس طریقے سے تو بن کلندر صاحب اس سلسلے میں یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ہم نیکس یر اس کام کو انجام دیں گے ایسا یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت ساری اگزیبیشن ہو چکی ہیں تو ان میں آپ نے کیا اپنا آرٹ دکھایا ہے یہی اس کے علاوہ کچھ اور کوئی ایسی اچھی 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 جو آرٹ کے لحاظ سے دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آرٹ کے اندر بھی جس طرح آرٹ نے اتنا امپروو کر لیا ہوا ہے اس وقت دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک میں آپ کو آرٹ کے بارے میں ایک اہم بات بتا ہوں جو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتا جس طرح ہماری ہاں ایک شعور ہوا کہ پہلے ایک پرنٹ میڈیا ہوتا تھا ایک اخبار ہوتا تھا پھر الیکٹرونک میڈیا آگیا پھر ایک پرنٹ پھر اس کے بعد آپ کا ایک سائبر میڈیا جسے ہم کہتے ہیں ایک سوشل میڈیا آگیا اس کا ایک رول اور چیزیں دنیا جدت اختیار کرتے ہیں اسی طرح آرٹ کے اندر ایک بہت بڑی کیزاری ہے اس کے اندر ہوتا ہے ایک یونگ سٹر جو ہوتا ہے ہم اس کی پینٹنگ کو پرچیز کرتے ہیں مطلب یہ ایک اور رخ بھی آپ کو بزنس کا رخ بھی اس پینٹنگ آرٹ کے بارے میں بتانا ہوں یہ دنیا میں بہت چل رہا ہے وہ پینٹنگ لے کے اسی آرٹس کی پینٹنگ جو ہوتی ہے چھ مہینے یا سال کے بعد اس کی جو پرائز ہوتی ہے حالانکہ وہ پرائزلس چیز ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے جب اس کا نام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو اسی طرح آج ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے دنیا کے اندر اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں بھی شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ لوگ ایک زمانہ ایسا تھا جب آرٹس صرف اپنی دنیا میں لگی ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں آرٹس جو ہے پیسے کے لیے نہیں ایک سوشل نیٹورک کے لیے وہ اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس نے اتنی چیزیں اتنی چیزیں ابزرب کر لی ہیں اپنے اردگید کے سارے معاشر چیزوں سے کہ وہ اپنے ارٹ کو ایک نئے طریقے سے اگنالجمنٹ دے رہا ہے تو اس کے بہت سارے چیزیں بہت سارے روخ ہیں اور اب سب سے آپ نے ایک بات پوچھی ہے بھی کہ اس میں سپیشلی کیا میں یہی کرتا ہوں میری جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری جو بیسک جو گراجویشن ہے نیشنل کالجی فارٹ لاہور سے میں نے گراجویشن کی ہے میں منیچر پینٹنگ میں اس کے علاوہ میں لینڈس کے پینٹنگ بھی کرتا ہوں میں نے پورٹریٹ بھی کی ہے لیکن ایک تائم ایسا ہے جب آپ کو ایک سٹائل کے اندر سپیشلیزیشن کرنی ہوتی ہے سکلچر ہوتا ہے یا کوئی بھی اور چیز ہوتی ہے جب آپ اس سپیشلیز کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی اس سپیشلیزیشن کو اپنا ایک پرسونا بناتے ہیں اور اپنا ایک سٹائل انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے میرے امام کی دعاوں سے وہ یہ ہے کہ اس کلیگرافی کو ایک کلیگرافی کہنا لیکن اس میں یہ کہ سلم صاحب بہتر مطلب بتا سکتے ہیں کہ اس کو دیکھے وانیت سپیشلیز کرواتے ہیں اس کو دیکھے وانیت ساتھی کلیگرافی تو یہ ہے خیشلی تو آپ کو ایکسے ایدنٹیٹی ملتی ہیں آپ کو اپنے ستائل کو بھیڑیوز کرواتے ہیں تو یہ ہے جب آپ اس طرح جو ہے ایک لوگوں نے ایک ایک برای اپنا جو کلیگرافی اس کو ایک خاص موڈ میں پیش کیا اور ہر پینٹنگ کے اندر وہ چیز آپ کو چاہے وہ رنگ لگے ہیں چاہے دوسرے رنگ ہیں لیکن آپ کو اس میں وہ موڈ نظر آتا ہے تو آپ جب اس پینٹنگ کو کہیں دیکھتے ہیں اسی گیلری میں لگے ہوئے کہیں بھی تو آپ فوراں کہتے ہیں کہ یہ بن کلندر کی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ پہچان بنای ہے اب یہاں تک کہ اگر کوئی کوپی بھی کرتا ہے کوئی سٹوڈنڈ ہے وہ ان کی کوپی کرتا ہے تو لوگ یہ نہیں کرتے کہ تم نے یہ کوپی اچھی کی یا بوری کی بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بن کلندر کے سٹائل پہ بنای ہے تو اتنا ایک پیچان ملیت اس پیدا ہو جاتی ہے اس میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ واقعی ایسی جو ایسا جو آرٹ ہے وہ بن کلندر صاحب ہی کرتے اور کوئی نہیں اچھا ایک چھوٹا سوال ہے لیکن غلط نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بہت کچھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے par اور آٹ کی کے قسمیں ہیں آپ نے یہ آرٹی چنور کیا physically اگر آپ چاہتے ہیں تو ہاتھ کی رکی رہے ہیں جیسے بھی چل جائیں جو بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں اگر کوئی دوسرا آرٹ آپ لے کے آتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو آپ نے یہی آرٹ کیوں چنا دیکھیں بات تو تھوڑی وہ ہے لیکن یہ کہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا آرٹیسٹ لیکن اس دوسرے مقام پہ بھی جا ساتھ تھا لیکن اس مقام کو کیوں نہیں آپ نے اپنایا لیکن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ مجھے اس آرٹ کے اندر ابھی تک مطلب اللہ کا شکر کہ مجھے اس آرٹ کے اندر ابھی تک جتنی ایک اکنالجمنٹ جتنا ایک مجھے پہچان ملی ہے میں سمجھے کہ شاید کسی دوسری آرٹ سے مجھے نہ مل سکتی ہوتی یہ تک پہلی بات ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا جیسے میں اگر کہوں کہ میں نے اپنی جو بیسک سٹڈیز تھی اس کے بعد میں نے پڑھنا چھوڑ دیا پھر ہم بائی فیملی ہم لوہار ہیں تو میں نے تو لوہار کا کام کیا میں نے تو بہت اور کام بھی کیا لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہوتا ہے سب کانشیس ایک ہوتا ہے کانشیس بہت سارے چیزیں آپ کے سب کانشیس میں ہوتی ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا بننا ہے لیکن وہ انکانشیس یا وہ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ایک انوائرمنٹ کے اندر آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے اندر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس لئے میرے لئے یہ اتنا سوچنا کافی ہے تو اگر بہت زیادہ سوچیں گے تو وہ کہتا ہے گزر جا اکل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے اکل سے آگے کی جو دنیا ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے اس میں کوئی چاہتے ہیں آپ کے شعور میں کیا ہے اللہ شعور میں کیا ہے لیکن وہ سامنے آتا ہے بہت سامنے آتا ہے اور آپ کی باتیں سن کے صحیح بات یہ کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس باتشیت کو جالی رکھیں سلیم صاحب آخر میں کیا کہنے چاہیں گے میں یہی کہوں گا جی کہ ان کے یہاں آنے سے بہت سے لوگوں کو ان کو بن کلندر کے کام کا نہیں پتا تھا ان کو پتا چلے گا اور ان کے آرٹ سے بہت محسوس ہوں گے اور جاتے جاتے ہم یہ کہیں گے کہ ان کے جو آپ کو ہم آرٹ کے جو کلپ دکھا رہے ہیں یہ آپ ضرور دیکھی گا اور ضرور آپ ہم سے رابطہ قصدتے ہیں نمبر ہے 416-825-9275 بہت بہت شکتیا جہیں پہ دیں اجازت اللہ حافظ